منگویرہ شہر سے جنوب کی طرف آپ جو جو سفر کرتے ہیں تو ہوا میں ایک خوشگوار تبدیلی کا احساس ہونے لگتا ہے موسیقی سولہ کلومیٹر کا فاصلاتے کرنے کے بعد مرغزار کی حسین وادی آپ کو خوشاندید کہتی ہے کچھ تو بات تھی کہ ریاستی سواد کے بادشاہ نے چھٹیا گزار میں اور اپنی مہمانوں کی رہاش کے لئے یہاں پر سفر محل تعمیر کیا تھا حالی احسیلات کی وجہ سے سواد کے زیادہ تر سیاحتی مقامات کالان بہرین اور مدین یا تو برطرین تباہی کا شکار ہو اور یا تو ان علاقوں تک جانے والی سڑکے سیلات میں دہ گئی لیکن سیاحت کے دلدادہ افراد آج بھی گرمی کی موسم و سواد آتے ہیں اور زیادہ تر سیاہ مرغزار کا رخ کرتے ہیں موسیقی 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 سیاہو کا کہنا ہے کہ مرگزار میں آ کر کالان بہرین جیسی ٹنڈک تو محسوس نہیں ہوتی تاہم یہاں آ کر شدید گرمی میں بھی ان کو ٹنڈک کا احساس ہوتا ہے میں تہلی دفعہ ہوں یہاں پہ سواد حیبانے سرسید سے بہت پیاری جگہ ہے موسم بہت اچھا ہے یہاں کا مرگزار چاروں طرف پاڑی ہیں اور تھنڈا موسم ہے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے میں فرس ٹائم ہوں یہاں پہ پانی بہت اچھا ہے اور رات کو بہت تھنڈ ہوتی ہے ہاں سب کو آنا چاہیے یہاں پہ کیونکہ اب الاد بھی کافی ٹھیک ہو گیا ہے اور کافی سیکیورٹی ہے اور سب کو تقریباً آنا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو کیونکہ بہت پیاری جگہ ہے گرمیوں میں تو مست ہے اور سردیوں میں جو برب باری کے لیے بھی ٹھیک ہے مراول پنڈی سے آیا ہوں یہاں نام واجد ہے میں پہلے بھی دو دو مرتبہ آ چکا ہوں مگر سلاپ کی وجہ سے یہاں کے روڑے بہت خراب ہو چکی ہیں جس کے بعد ہم مرغزار آئے ہیں مرغزار میں پہلی مرتبہ آئے ہیں بہت اچھا جگہ اچھی سندری ہیں موسم بہت اچھا ہے رات کو سردی ہوتی ہے پنڈی سے اچھا ہے مرغزار کی واجی کو قدرت میں بے پناہ خوبصورتی سے نوازہ ہے انچے انچے پہال سیاہ دار درخ بہتہ پانی مزہور کنٹنڈی ہوا سمیت پر سکون نہ ہول سیاہوں کو باردار یہا آنے پر مجبور کرتی ہے سواب کے دیگر سیاہتی مقامات کی طرح مرغزار کی واجی بھی حکومتی توجہ کی منتظر ہے امن کی بحالی کے بعد سواب کی سیاہت کو فروغ دینے اور یہاں کے سیاہتی مقامات کو عراستہ کرنے کے کئی حکومتیں واجی ہوئے مگر یہ واجی آج تک ایفا نہ ہو سکے یہ میں مردان سے آئے ہوں یہاں مرغزار پر یہ بہت زیادہ خوصورت جگہ ہے بہت سارے لوگ در سے آتے ہیں پشاور سی بھی در آتے ہیں پانجاب سی بھی در آتے ہیں میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کی جو روڈس ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے ان پر اگر وہ اپنے توجہ دلائے تو بہت اچھا ہو سواب جو سیاہت کیلئے مشہور ہے اس وقت بھی اس میں ایسے مقامات موجود ہیں جو سیاہو کیلئے جنت سے کم نہیں ہے خصوصا مرغزار کی وادی ایک ایسی وادی ہے جو تاریخی حوالی سے بھی ایک مشہور نام ہے اور ابو ہوا اور موسم کے حوالی سے بھی اگر بات کی جائے تو سارے پاکستان میں شاید ایسا موسم قیاور ہو بادشاہ سواب کے بنائے ہو سفید محل کے علاوہ یہاں پر نہ تو کوئی ہوتل ہے اور نہ ہی کانی پینی کے لئے کوئی خاص ریسٹورنٹ نہ تو آج تک یہاں پر کوئی پارک تعمیر ہوا اور نہیں پہاڑی پر چڑھنے کے لئے کوئی ٹریک بنائے گیا ہے سیلاب کے باعث سڑ کے بہجانی کی وجہ سے اگر سیاہو کی پہنچ کالم اور بہرین تک نہیں ہو سکتی تو دوسری جانب مرغزار کی حسین وادی سیاہو کو تفریح کے مواقع فراہم کر رہی ہے